اللہ نیت کے ساتھ یا اعتصاب کے ساتھ تو اس کے سابقہ پچھلے گناہ یعنی کہ اس کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہیں وہ ماف ہو جائیں گے اوفیرالہو ما تقدمہ مم زم اب آج کا جو ہماری حدیث نمبر سولہ ہے وہ یہ ہے کہ لسائم فرحتان لسائم لام کے نیچے زیر آرہا ہے اس کا مطلب ہے کے لیے سائم جس طرح سام کے معنی ہوتے ہیں روزہ کے تو سائم کہتے ہیں روزہ دار جو روزہ رکھتا ہے صحیح ہے سوم مانے روزہ صحیح ہے تو سائم کون ہوا روزہ دار جو روزہ رکھنے والا ہوتا ہے اور لام کے نیچے زیر لگ گیا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے یعنی کہ لسائم یعنی کہ روزہ دار کے لیے فرحتان فرح کہتے ہیں خوشی کی خوشیہ خوشی اور تا تا اور نون جب یہ آگیا نا تان تو یہ جمع کا سیگہ ہے تسنیہ کا سیگہ ہے یعنی کہ دو دو خوشیہ فرح یعنی کہ خوشی فرحتان دو خوشیہ تو لسائم فرحتان کے روزہ دار کے لیے دو خوشیہ ہیں فرحہ پہلی خوشی عند الافتار افتار کے بعد جب روزہ دار افتار کر رہا ہوتا ہے نا تو اس وقت اس کو خوشی ہوتی ہے وہ پہلی خوشی ہے وہ فرحہ اور دوسری خوشی عند الکائی ربی اپنے رب سے ملاقات کے وقت یہ کتنی آسان اس کا ترجمہ ہے اگر آپ عربی کو سمجھتے ہوئے اس کا ترجمہ کریں گے تو بہت آسان ہے سائم کہتا ہے روزہ دار کو لام کے نیچے زیر لگ گیا لسائم یعنی کہ روزہ دار کے لیے فرحہ خوشی تان دو خوشیہ سائم کے لیے دو خوشیہ ہیں فرحہ پہلی خوشی عند الافتار افتار کے وقت واہ اور فرحہ دوسری خوشی عند الکائی ربی اپنے رب سے ملاقات کے وقت ٹھیک ہے اب آپ اس کی تشریح دیکھیں گے تو تشریح یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو روزہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دیگر آدیس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا روزہ میرے لیے اور اس کا عجر میں دوں گا اور یہ جو ہے وہ روزہ اسلام کے پانچ عراقین میں سے ایک رکن ہے ٹھیک ہے تو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس کو دو خوشیہ دو خوشیہ وہ یوں کہ ایک تو روزہ جو ہے وہ پورا دن کی بھوک پیاس ان ساری چیزوں کو برداشت کرنے کا نام ہے ٹھیک ہے نا آپ گرمی ہیں پیاس لگ رہی ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پیاسا رکھا ہوا ہے بھوک لگ رہی ہے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہوا ہے تو جب افطار کے وقت روزہ مکمل ہوتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ میں نے آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اپنا ایک روزہ مکمل کر لیا اور اس کے اندر میں نے جو ہے وہ روزہ کو مکمل کیا اور روزہ کے جتنے بھی کام کرنے ہوتے ہیں روزہ کی حالت میں وہ سارے کام میں نے کیا اب میں افطار کرنے جا رہا ہوں تو دیکھ ایک خوشی آتی ہے تو ایک تو وہ خوشی اور دوسرا کہ جب انسان قیامت کے روز اپنے رف سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس روزہ کا جب عجر دے گا تو وہ دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد حدیث نمبر سترہ دیکھیں من یعنی کہ جس نے تو میرے پاس سکرین پہ کچھ بھی نظر نہیں آرہا ہے بلیک ہوئی سکرین اچھا میں ایک دفعہ اس کو ری شیئر کر دیتا ہوں ری شیئر کر دیتا ہوں اس سکرین کو ایک دفعہ اب آرہی ہے نظر جی اب آرہی ہے ٹھیک ہے تو حدیث نمبر سکسٹین تو آپ دیکھ لیں اب آپ میں پھر سے بتا جاتا ہوں لی سائم یعنی کہ روزدار کے لیے فرحتان دو خوشیاں ہیں فرحہ پہلی خوشی اندل افطار افطار کے وقت وہ فرحہ اور دوسری خوشی اندل لکائی ربی اپنے رب سے ملکات کے وقت ٹھیک ہے اب ستر بھی حدیث دیکھیں من من کا مطلب ہوتا ہے جس نے بھی حج البعیتی بیت اللہ کا حج کیا من حج البعیتی جس نے بیت اللہ کا حج فقضہ مناسق ہو اور اس کے مناسق پورے کیے اب اس حدیث کے اندر کیا بات بتائی گئی ہے سب سے پہلی بات من حج البعیتا جس نے بیت اللہ کا حج کیا پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ جس شخص نے اللہ کے گھر کا حج کیا فقضہ مناسق ہو اور اس کے مناسق پورے کیا اچھا مناسق کسے کہتے ہیں حج کے جو جتنے سٹیپس ہیں حج جو ہے وہ پانچ دن میں مکمل ہوتا ہے آٹھ زل حجہ سے لے کے بارہ زل حجہ تک اب اس کے مناسق کے اندر پہلا ہوتا ہے کہ آپ احرام باندھیں مینہ کی طرف چلے جائیں پھر پورا دن مینہ میں قیام کریں پھر اگلے دن آپ عرافات کی طرف جائیں پھر عرافات سے مغرب تک وہیں گزاریں پھر مغرب کے بعد آپ مززلفہ کی طرف جائیں پھر مززلفہ سے آپ کنکریاں اکھٹی کر کے پھر صبح فجر کی نماز پڑھ کے آپ جمرات کی طرف جائیں وہ کنکریاں ماریں پھر واپس مینہ آئیں مینہ آکے آپ دو دن قیام کریں جس دو دن کے اندر آپ جو ہے وہ تینوں جمرات کو سات سات کنکریاں ماریں گے اور اس دوران ایک توافظ زیارہ کریں یہ ایک پانچ دن کا ایک پورا پروسس ہوتا ہے حج کا یہ الگ الگ سٹیپ ہے مینہ جانا عرافات جانا مززلفہ جانا جبرال کو کنکریاں مارنا توافظ زیارہ کرنا تو یہ ساری چیزیں کہلاتی ہے مناسی کے حج حج کے سٹیپ تو جس نے بیت اللہ کا حج کیا اس کے پورے مناسق کیے یعنی کہ پورے مناسق کے ساتھ اس نے حج ادا کیا یعنی کہ بیت اللہ کا حج پورے اس نے اسٹیپ کو لے کے اس نے پورا حج کیا اور دوسرے مسلمان اس کی زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں یعنی کہ وہ کسی کو ساتھ ہاتھا پائی نہ کرے اگر وہ کھڑا وہ ہو تو کسی دوسرے کو اس سے اپنی جان کا خطرہ نہ ہو اور مل لسانی اس کی زبان سے بھی ایسا نہیں کہ وہ مو گھولے تو کڑوی باتیں گرے لوگوں کا دل توڑ دینے والی باتیں گرے ایسا نہیں تو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے پورے مناسق کے ساتھ اور اس کی زبان اور ہاتھ سے اسے مسلمان محفوظ ہوں تو تو اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیے جائیں گے ٹھیک ہے یہ اس حدیث کی تشریفی ہو گئی ٹھیک ہے جی اچھا اس کے بعد حدیث نمبر 18 میں آئے من اغبرت اغبرت کا مطلب ہوتا ہے غرد آلود ہو جانا دھوان دھوان ہو جانا مٹی زدہ ہو جانا جیسے ایک شخص سے دن پر محنت کرتا ہے بھار دھول مٹی ہے مٹی والی ہوا چل رہی ہے تو جب رات کو آتا ہے تو اس کے بال مٹی مٹی ہوئے ہوئے ہوتے ہیں چہرے میں مٹی ہوتی ہے کبھی مزدور کو دیکھو تو کوئی مزدور جو ہے وہ رات کو کیسا میلہ سا ہو رہا ہوتا ہے گندہ سا ہو رہا ہوتا ہے کیوں دن بھر وہ محنت کر رہا ہوتا ہے نبی تو اسے کہتے ہیں گرد و غبار ہو جانا من اغبرت یعنی کہ جس کے گرد و غبار ہوئے قد ماو فی سبیل اللہ جس کے قدم اللہ کی راہ میں غبار آلود ہوئے گرد آلود ہوئے اللہ کی راہ میں یعنی کہ وہ صبح سے لے کے شام تک اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت دے رہا ہے لوگوں کو توہید بیان کر رہا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے نکلا ہوا ہے اللہ کی راہ میں غریبوں کی مدد کرنے کے لئے نکلا ہوا ہے اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لئے نکلا ہوا ہے جو شخص اللہ کی راہ میں بھار نکلا اور اس کے قدم گرد آلود ہوئے ہیں مٹی مٹی ہو گئے صحیحے تو کیا ہوگا حرمہ اللہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا علی نار اس پر آگ کو تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ پر کیا کر دیا حرام کر دیا یہ بڑی اہمیت ہے اللہ کی راہ میں نکلنے کی کہ ایک انسان ہے اس کے پاس اگر دین کا علم ہے تو وہ بھار نکلے لوگوں کو اللہ کے دین کا علم سکھائے اگر ایک شخص کے پاس مال ہے تو بھار نکلے اللہ کی راہ میں مال خرج کرے اگر ایک سخص کے پاس طاقت ہے سہت ہے تو باہر نکلے اپنے جسم سے اپنی طاقت سے لوگوں کی مدد کرے اس کے بعد حدیث نمبر 19 کی طرف آتے ہیں تم میں سے ہر شخص نگے بان ہے نگرا ہے ہر شخص یعنی کہ ہر شخص حکمران ہے ایک باپ ہے وہ حکمران ہے اپنے گھر کا ایک ماں ہے وہ بھی اپنے گھر کی حکمران ہے ہر شخص حکمران ہے ایک تیچر ہے تو اس کے انڈر اس کے سٹوڈنٹز آ رہے ہیں اگر ایک پولیس والا ہے تو اس کے انڈر اس کے جو ہے وہ جونئرز آ رہے ہیں اگر ایک سیاست دان ہے تو اس کے انڈر اس کی قوم آ رہی ہے تو کل لکم رائن تم میں سے ہر ایک نگے بان ہے وہ کل لکم مسئول اور تم سب سے سوال کیا جائے گا اپنی قوم کے بارے میں اپنی رائیت کے بارے میں جو تمہارے انڈر آتے ہیں ان کے بارے میں اب ایک باپ ہے اس کے انڈر اس کے پانچ بچے ہیں بیوی ہے تو وہ باپ نگرا ہے ان سب کا اور ان سب کے متعلق باپ سے پوچھا جائے گا سوال پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہاری رعیت میں بیوی بچے رکھے تھے تم نے ان کے ساتھ کیا کیا تم نے ان کو کیسے رکھا تم نے ان کے حقوق کا خیال کیا یا نہیں اسی طریقے سے سیاستدان ہیں سیاستدان سے ان کی قوم کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا کہ ہم نے تمہیں ایک ملک کی سلطنت دی تھی ہم نے تم ایک شہر کی حکمرانی دی تھی یا ہم نے تم ایک علاقے کا نازم بنایا تھا تم نے اپنی قوم کے متعلق کیا کیا تمہارے لوگ بھوکے کیوں سوئے لوگوں کے پاس روزگار کیوں نہیں تھا لوگوں کو دوائیاں کیوں نہیں مل رہی تھی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ کہتے کہ صرف سیاستدانوں سے پوچھا جائے گا ہم سے بھی پوچھا جائے گا ایک عورت سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا جو شہر تھا جب وہ کام پہ جاتا تھا تو تمہارے گھر میں تمہارے شہر کا مال رکھا ہوا ہوتا تھا اس کی اولادیں تھی تم نے اولادوں کی تربیت کیسے کی تم نے ان کو صحیح طریقے سے پرورش کیوں نہیں کی تم نے میاں کے مال کو بے جا فضول خرچہ کیوں کیا سارے سوال پوچھے جائیں گے تو یہ حدیث ہمیں ہمیں احساس ذمہ داری بتاتی ہے کہ کل کمرائن کہ تم سب جو ہے وہ تم میں سے ہر ایک نگہبہ ہیں ہر ایک کمران ہے اس کے اندر میں بہت سارے لوگ ہیں وَكُلُّكُمْ مَسْغُولُ اور تم میں سے ہر کسی سے اپنی رعیتان رعیہ اپنی رعیت کے بارے میں سوال پوچھا جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس آخری حدیث ہے جو ہمارے اس لئے بس کی ہے خیر الناس لوگوں میں بہتر وہ ہے من ینفع الناس جو لوگوں کو نفق ہو جائے گا یعنی کہ ایک انسان اچھا تب ہے جب وہ انسان دوسروں کے لئے اچھا ہو یعنی کہ اس ایک انسان سے دوسروں کو فائدہ ہونا چاہیے تب وہ انسان بہتر ہے یعنی کہ میں اگر اپنی ذات سے میں مجھے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ ہو لوگ مجھ سے مشفرہ مانگے میں لوگوں کو مشفرہ دوں لوگ کہیں کہ ہاں بھئی اس شخص کے پاس جاؤ یہ اچھے مشفرے دیتا ہے یہ لوگوں کی مدد کرتا ہے یہ لوگوں کو پیسے دیتا ہے یہ لوگوں کی دیکھبال کرتا ہے یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے یعنی کہ ایک انسان اچھا تب ہوگا جب وہ دوسروں کو نفع بچائے گا دوسرے سے اس کو فائدہ ہوگا اور بالکل اسی طریقے سے اگر ایک انسان دوسروں کو نقصان بچائے گا تو پھر وہ اچھا انسان نہیں ہے وہ بورا انسان ہے کہ لوگ اس کے شر سے پناہ مانگیا تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیس احادیثیں مکمل ہوئیں اب ان بیس احادیثوں کو جو ہے وہ آپ کو ایک ہم اس کا جو ہے وہ چھوٹا سا ایک ٹیس لیں ہوں گے آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ اچھا اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ نیکس ویک ہم ٹاپک شروع کریں گے اور سب سے پہلے ٹاپک ہوگا ہمارے پاس فضائل قرآن کا ٹھیک ہے بٹا